اس مبارک رات میں وہ کون بدنصیب ہے جو اس بخشش سے محروم ہوتے ہیں ہمارے آقا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ عبرتِ نشان ہے چھے آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی نمبر ایک شراب کا عادی نمبر دو ماں باپ کا نافرمان نمبر تین زنہ کا عادی نمبر چار قطع تعلق کرنے والا نمبر پانچ تصویر بنانے والا اور نمبر چھے چغل خور اسی طرح کاہن جادوگر تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبت ٹکنوں کے نیچے لٹکانے والے اور کسی مسلمان سے بغزو کینا رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اب اس مبارک رات آنے سے پہلے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کر لی جئے اور خصوصاً ان گناہوں سے وہ کون سے گناہ اے میٹھے محترم اسلامی بھائیو اور اے مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی گوھر سے سمات فرمائیے کہ پندریوی شابان کی مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالی غنہ غاروں کو بخش دیتا ہے لیکن ایسے بدنصیب جن میں شراب کا عادی ماں باپ کا نافرمان اور زنہ کا عادی قطعے تعلق کرنے والا رشتے داروں سے تعلقات توڑنے والا رشتے داروں سے رشتے کاٹنے والا تصویر بنانے والا چگل خور یہ اے سے بدنصیب ہے جو اس مبارک رات میں اللہ تعالی کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں تو پیارے میٹھے محترم اسلامی بھائیو اس مبارک رات آنے سے پہلے سچے دل سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کر لی دیئے اے جس نے آج تک شراب پیا تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لے اور ماں باپ کا نافرمان جس سے ماں اور باپ ناراض ہو وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کر لے اور ماں باپ سے معافی بھی مانگ لے رشتے داروں سے تعلق توڑنے والے کتے تعلق کرنے والے لہٰذا اس گناہ سے توبہ بھی کرے اور اپنے قریب ہی رشتے داروں سے سلو کر لے ورنہ اس گناہوں کے باعث اگر ہمارا رب ناراض ہوا تو اس مبارک رات میں بکشت سے محروم ہو جائے گا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ماں باپ کی ناراض کی اور رشتے داروں سے کتے تعلق کرنے والا یہ بہت بدنصیب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے شکر ادا کرنے اپنے حق ادا کرنے کے ساتھ ماں باپ کا حق ادا کرنے کا بھی حکم فرما رہا ہے چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاند ہے اے میرے بندوں میرا حق مانو اور اپنے ماں باپ کا حق مانو میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو لہٰذا اگر ماں باپ ناراض ہے تو سمجھ لو کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے تو میٹھے محترم اسلامی بھائیوں جن کے ماں باپ ناراض ہیں تو اس رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر رو رو کر معافی مانگ لی دیئے اور اپنے رب سے توبہ رب کی بارگاہ میں توبہ کر لی دیئے اور رشتے داروں سے قطعے تعلق کرنے والا آج کل یہ گناہ عام ہے بلکہ معاذ اللہ اس گناہ کو تو فیشن تصور کیا جاتا ہے دکاندار ہے تو مارکیٹ میں کئی دکانداروں سے بات چیت بند ہے محلے میں رہنے والا ہے تو محلے میں کئی گھر والوں سے بات چیت بند ہے رشتے دار قریب ہی بھائی بہنوں رشتے داروں میں باتیں کرنا بند ہے یاد رکھو قطعے تعلق کرنے والا بیس مبارک رات میں محروم ہے اور قطعے تعلق کرنے والا ایسا ہے جو اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ کی رحمت سے دور ہے ہمارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات سنیے حضرت عبداللہ بن عبی عفا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے تنبیع الغافلین میں یہ روایت موجود ہے فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی رات عرفہ کی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج قطعے رحمی کرنے والا آج قطعے رحمی کرنے والا ہماری مجلس سے اٹھ جائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قطعے رحمی کرنے والا ہمارے درمیان نہ بیٹھے وہ ہم سے اٹھ جائے